موسیقی 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 کے لیبل پہ ہو چاہے دپارٹن کے لیبل پہ ہو آرمی کے لیبل پہ ہو پولیس کے لیبل پہ ہر لیبل پہ what are the powers جس powers کے تحت وہ گورن کرتے ہیں بیسکلی اپکس وڈی ہے جو لاؤ بناتی ہے اور اس لاؤ کو سبسکنٹلی فالو کیا جاتا ہے اس دیش کا یا کسی بھی دیش کا گول کیا ہے objective کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں سی ہمارے دیش کا ہے کہ ہمیں democratic country ہیں ہمیں secular country ہیں ہم ایک country ہیں جو equal rights دیتے ہیں اور ہم ایک ایسا گول چاہتے ہیں جہاں ہم ایک national integration دا سکے دیش میں ایک تاب کشمیر سے کنیا کماری کر اور east to west سب جگہ ایک integration ہو as one so یہ ایک objective ہے ایک goal ہے ہمارے سمیدان کا یہ سمیدان صرف یہ نہیں دیتا بلکہ ایک basic right بھی دیتا ہے کچھ rights ہیں جو ہم ناغریکوں کے اپنے rights ہیں جیسے right to life right to education right to buy a property right to participate freely in democratic process right to express ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں یہ right ہمیں constitution دیتا ہے اور so constitution ایک ایسا structure ہے جو ہمیں ہر طرح کی security and safety کی guidelines provide کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب constitution اتنی important ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے کیس کیا کیا ہے اس constitution کے case میں because جب 1947 میں ہم آجاد ہوئے ہم ایک most diverse group ہیں ہمارے دیش میں پانچ سو ریاست تھیں ہم socially different ہیں ہم language سے different ہیں ہم culturally different ہیں ہم financially different ہیں کچھ لوگ بہت قریب ہیں کچھ لوگ بہت امیر ہیں تو اتنا ڈائیورس country کو ایک کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ law makers نے constitution بنانے والے نے کتنی محنت کی ہوئے because ان سب ڈائیورس لوگوں کو ایک کسی ایسی platform میں لے جانا ہے جہاں ہم سب میں national integration and oneness آ سکے ہم سب feel کر سکے کہ ہم سب ایک ہیں and that is what was a phenomenal and huge task ہم کیا یہ achieve کر پائے ہیں ہاں کافی کچھ achieve کر پائے ہیں ہم ایک ہیں ہمارا education level پڑھ رہا ہے I'm sure جب ہمارے پاس ایک target ہے ہمیں ایک ڈشا ہے تو ہمیں بہت سارے steps بھی لینے ہوگے تاکہ سب کو سب کچھ ملے but ہاں ہمارا education standard پڑھ رہا ہے ہماری living standard پڑھ رہا ہے ہماری financial status of the common man پڑھ رہا ہے تو ہم improve کر رہے ہیں جب تک ہم improve کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم گول کی طرف چل رہے ہیں یہ بات ہے کہ کیا ہم نے سب کچھ achieve کر لیا I think وہ تو ہم نے achieve نہیں کیا ہم اگر بات کریں کہ ہم نے progress کی تو definitely india is one of the country جس میں best democratic traditions ہیں largest huge democracy جس میں power transfer کتنا easily ہو جاتا ہے ایک government سے دوسری government so this is what we have proven so it means ہمارا constitution robust ہے ہمارا constitution robust ہے ستر سال میں یہ تو proof ہو گیا کہ ہمارا constitution نے ہمیں وہ ششک guidelines دی ہیں جس کی basis پہ ہم اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اور چلنا ہے چلیں گے پر ہمیں دشاں تو ہمیں تہلی رہا ہے now let's compare let's compare to our neighbor friend ہم نے اسی دن آ جا دو وہ ہم سے چوریس گھنٹے پہلے آ جا دو ہم نے constant assembly بنا کے تین سال میں اپنا constitution بنا کے robust constitution جو اب تک چل رہا ہے اس میں صرف ہنڈیڈ تھی amendment ہو گیا ہے ستر سال میں لیکن وہاں پہلا constitution 1956 میں بنا جس کو 58 میں ہٹا دیا گیا دوسرا constitution 62 میں بنا جس کو 72 میں ہٹا دیا گیا تیسرا constitution 73 میں بنا جو events میں ایک دو سال کے بعد چلا گیا اور پھر 85 تک events پھر 85 سے چال ہو گیا سو مطلب یہ ہے کہ اس constitution میں شاید اتنی robust constitution نہیں تھا کہ وہ country smoothly چل سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے result کوئی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ stable ہیں as far as polity wise وہاں کتنا unstable ہے اور ان سب کا اثر پڑتا ہے ہماری growth پہ ہمارے آگے بڑھنے پہ ہمارے سماج کو اوپر اٹھانے پہ ہمارے downprudence کو اوپر اٹھانے پہ ہمیں لوگوں کو education دینے میں ہمیں لوگوں کا financial status improve کرنے میں کیونکہ arguably resource تو generated کیے جائے گے تو یہ this is one example how robust constitution ہمارا ہے اب سوال یہ ایدتا ہے کہ اتنا robust constitution دینے والوں کو ہم یاد کر رہے ہیں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے efforts لگائے ہیں ہمارا constant assembly in 1946 میں 399 members تھے pre independence independence کے بعد partition سے وہ added 289 پھر question ہوگا کہ یہ discussion نہیں تھوڑی کرتے رہیں گے they had 165 days holiday meetings to make a constitution to make a constitution 289 pp پھر اس کو لکھا بھی تو جانا ہے so ایک drafting committee بنی and اس کا chairman بنایا گیا بابا ساہی بامیٹکر کو بابا ساہی اور اس کے جو میں آپ بول رہا ہوں یہ بات even parliament میں کہہ گئی تھی کہ آپ کچھے effort dedication کہ out of those seven members جن کو draft کر رہے تھے constitution constitution ان میں سے one resigned the another one died the another one was involved in a lot of political activity so partly involved two were not from Delhi so Delhi was very cold so they used to spend some time in Delhi and some time outside so you can see out of those seven members there was one member who was constantly on the job and that was Baba Sai Hoquesta and this job was not given to him just for some reason it was given to him because he was the legal expert and two he was even pre independence was known for his knowledge on constitution of many countries and this is on record that he read constitution of sixty countries before coming to before adding on to the Indian constitution so with this wide knowledge wide responsibility this contribution to the Indian constitution he had a deep regard for democratic traditions and he insisted upon in the where at all places he insisted upon that there has to be a constitutional morality hum jab constitutional morality nehi rakvayenge tab tak humare constitution mein itni kamiya rahe ghi log usko kaise be use kareghe so no scope was left that your constitution can be misinterpreted it was worked on to the principle of constitution morality so that is why there was no space left in the constitution where any corrupt can misuse the constitution and that is why humara constitution humain fundamental rights bhi deta hai humara constitution humain and humara constitution her group ko chahe ho minority ho chahe socially deprived ho her sub group ke liye a protection mechanism bhi hai chahe then only people can move further and friends yeh toh sab kuch rights ki baat ab humko dikha toh diya hai chan ke humain aisa samaj bunna hai sab bunna hai par karega kone karega toh humi na and that is why you recall in two days ago when honorable prime minister spoke in the parliament about the constitution he said it gives us right for duty is not only right diya hai humain duty se bhi baan hai ki jab tuk duty ne hi ho ki woh right ne hi bhi is liye hum sab ko hum jis jegah hai samaj karega jis position peh hai jis job peh hai humko agar stif itna bhi hum such lhe ke hum judiciously aapna kame karega judiciously hum aapna duty puri karega to mire ko koi do raya nahi hai kya hum constitution jose rights hum hai saks ko bin ghe thank you very much indeed to please word I close it and I pay my produce to the great man on this constitution day thank you very much